فلمی کسے بیر آکیش میں آج بات کرتے ہیں ان فلموں کی جن کا نردیشن یش چوپڑا نے کیا اور ان کے نائک تھے امیتاب بچن یش چوپڑا نے پہلی بار امیتاب کو ڈریکٹ کیا 1975 کی فلم دیوار میں دیوار سے پہلے یش چوپڑا سات فلموں کا نردیشن کر چکے تھے جن میں سے صرف دو فلاپ تھیں ان کی پہلی فلم دھول کا پھول ہٹ فلم تھی جو 1969 میں آئی 1961 کی دھرم پتر فلاپ تھی پھر 1965 کی وقت ایک بلوک بسٹر ہٹ تھی 1979 کی فلم اتفاق ہٹ تھی اور آدمی اور انسان ایوریج تھی 1973 کی جوشیلہ فلاپ تھی اور داگ سپر ہٹ تھی اس کے بعد 1975 کی فلم دیوار جس میں یش چوپڑا نے پہلی بار امیتاب کو ڈریکٹ کیا دیوار کی سفلتہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں یش چوپڑا کے سب سے ڈیرنگ بات یہ تھی کہ دیوار کے بعد امیتاب کو لے کر انہوں نے اینگری ینگ مین کی ایمیج کو کیش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ امیتاب کو کاسٹ کر کے کبھی کبھی جیسی فلم بنائی ایک میڈل ایج کبھی کی ادھوری فریم کہانی یہ یش چوپڑا کی میکنگ اور ان کے یقین کا کمال تھا کہ 1976 کی فلم کبھی کبھی بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی کبھی کبھی کے بعد 1978 کی فلم تریشول بھی بہت بڑی ہٹ تھی یش چوپڑا اور امیتاب کی ساتھ میں لگاتار تیسری ہٹ پھر یش چوپڑا نے امیتاب کو لے کر کالا پتھر بنائی جو 1979 میں آئی اور امیت کے مطابق کامیاب نہیں ہو پائی فلم ایوریج رہی اس کے بعد اگلی فلم بنائی سلسلہ جو 1980 میں آئی یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اصل میں یش چوپڑا کے امیتاب کے ساتھ بنائی پانچ فلموں میں سے تین بڑی ہٹ ہوئیں سلسلہ کے بعد یش چوپڑا کے نردیشن میں امیتاب نے کبھی کام نہیں کیا حالانکہ ان کے بینر میں امیتاب نے کام کیا کمال کی بات یہ تھی کہ یش چوپڑا نے جو لگاتار پانچ فلمیں امیتاب کے ساتھ بنائی ان میں سے کسی بھی فلم میں امیتاب سولو ہیرو نہیں تھے سبھی فلمیں ملٹی سٹار فلمیں تھیں 1980 کی سلسلہ فلاپ ہونے کے بعد یش چوپڑا کی 1984 کی فلم مشال 1985 کی فاصلے 1988 کی وجہ یہ فلمیں بھی سفل نہیں ہو پائیں پھر 1989 کی فلم چاندنی کی سفلتہ نے یش چوپڑا کا کانفیڈنس بڑھایا 1991 کی فلم لمحے بھی سفل نہیں ہو پائی لیکن فلم کی تعریف بہت ہوئی اور یہ فلم یش چوپڑا کی اچھی فلموں میں گنی جاتی ہے پھر کئی سال کے بعد یش چوپڑا نے کسی اور نرماتہ کیلئے فلم ڈریکٹ کی 1993 کی فلم پرمپرا جس کے نرماتہ تھے فیروز ناڈیارڈ پالا پرمپرا بہت بری طرح افلاپ ہوئی اور یش چوپڑا نردیشت سب سے خراب فلم مانی جاتی ہے پھر 1993 کی ڈر 1997 کی دل تو پاگل ہے 2004 کی ویر زارہ 2012 کی جب تک ہے جان یش چوپڑا نردیشت یہ سبھی فلمیں بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئیں کل ملا کر یش چوپڑا نے امیتاب بچن کے ساتھ اتنی ہٹ فلمیں نہیں بنائیں جتنی امیتاب کے بغیر بنائیں موسیقی